دیکھا ہے کہ اللہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یا اللہ یہ جو حضرت ابراہیم کی تیرے ساتھ دوستی ہے نا یہ اس لیے ہے کہ تُو نے مال بڑھا دی ہے اور اللہ نے واقعتاً بڑی عصد دی تھی حضرت خلیل اللہ کو بڑی عصد تھی تو اللہ پاک نے فرمایا فرازمالو ہینجی وہ ایک فرشتہ انسانی لبادہ وڑے بشری لبادہ وڑ کے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گئے اور اس نے باوازے بلند کہا اللہ کہنے والا فرشتہ اور سننے والے ابراہیم وہ تو کیا سما پیدا ہوا ہوگا ہے نہیں ہے کیا سما پیدا ہوا کیا کیفو مستی ہوگی ہے جب فرشتے کی آواز سے وہ فضائیں گنجی ہوگی ہیں اللہ اللہ وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے سنا بے چین ہو کے اٹھے بکنے میرے یار دنہ لے بڑی تلاش کے بعد دیکھا تو پاڑ کی چوٹی پہ ایک بندہ کھڑا ہے اچھا یہ بھی اس میں ذات سے فضائیں گنجی اللہ تو نے سنا سنا آپ نے تجھے پتہ کس نے نام لیا ہے وہ کہتا ہے جناب میں نہیں لیا ہے آپ نے فرمایا یہ ریک وری فیرل ہے آئے عزمائش تھی نا ذرا کہ ہم سے زیادہ پیار ہے کہ مال سے زیادہ پیار ہے وہ کہتا ہے جناب میں اس طرح نہیں روں گا کچھ انائیت فرمائیں آپ نے فرمایا نظر اٹھا کے دیکھ جہاں تک تیری نظر جائے گی نا اس سے بھی آگے جتنے یہ مال موحشی چار رہے ہیں یہ سارے میرے جا دے دیئے پھر نام لیں ہیں جی فرشتے نے پھر کہا اللہ آئے اور اور تشنگی اور بڑی ہے ذرا اور کیفو مستی آپ نے فرمایا فیر لیں عرض کی تھی حضور ان کی فرمایا ادھا پہلے دیتا ہے ادھا فیر دیتا ہے جا فیر لیں فرشتے نے پھر کہا اللہ آئے 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 فرمایا اکوری فیر لیں عرض کی حضور ادھا پہلے دے دیا ادھا بعد میں دے دیا اب تو دینے کے لئے رائے کچھ نہیں اب کیا دیں گے جو محلوم آپ نے فرمایا اتنا زیادہ مال ہے کیسے سنبھالے گا راکھی بھی کار دیا کروں گا پھر لے آئے 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 آپ پر سر اسی طرح یہ نکلو ہم نے جو ایک نیا ہی بازار گرم کر دیا نکلو اینجی